الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ یہ نغمہ فصلِ گُلو لَا لَا قَانَهِ پَابَنْدٍ یہ نغمہ فصلِ گُلو لَا لَا قَانَهِ پَابَنْدٍ بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ بہار ہو کے خضا لا الہ الا اللہ واجب الاحترام قابلِ سر تقریم بزرگانِ محترم آج بڑی خوشی و مسررت ہے کہ آپ کے علاقے مکی مزید کے اندر آجیبات ہو رہی ہے اور یہاں سنا بھی ہے کہ ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہے دعوت کا کام جو احباب ہیں قریب کے علاقے سگرام پورا سے آئے ہیں اور دعوت کا کام بھی ایک دائیانہ کام ہے یہ بھی ایک دعوت کس بات کی پہنچاتے ہیں اس بات کی پہنچاتے ہیں کہ قلیمہ لا الہ الا اللہ کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں اسی کو تو دل میں بٹھانا ہے اور ساری محنت کا خلاصہ یہیں آکے اٹکتا ہے موضوع کچھ اور تھا لیکن احباب کو دیکھ کر موضوع پلٹ گیا دل میں خیال آیا کہ اس طرف بھی کچھ بات ہونی چاہیے ابھی میرا سفر ہوا تھا سہرمپور یوپی کاندھلا کے اندر کاندھلا کے مزید کے اندر بھی میں نے بیان کیا دعوت کے عنوان پر اور میں نے اس طرف میرے احباب میں احباب کو اس طرف توجہ دیلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ دل میں اس بات کا بیٹھ جانا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بابوت سوائے اللہ کے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق ہیں تو کون ہیں صرف اللہ ہے اس بات کو اس دل میں بٹھانا ہے اور یہی چیز جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ کہہ دیں تو یاد رکھو کہ آپ ہی کامیاب ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون یہ اعلان اب کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ اعلان تو گہروں میں کیا گیا تھا اپنوں میں کہاں کیا گیا تھا سوال یہاں بھی آتا ہے کہ یہ اعلان تو گہروں میں کیا تھا میں یہاں پر اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ ابھی اپنی حال بھی گہروں کی طرح ہو چکا ہے اپنا حال دیکھیں حال ویسا نہیں ہے اور یاد رکھیں جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس پر ایسے قائم ہو جایا کرتے تھے ایسے قائم ہو جایا کرتے تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو کا سنا زبردست آیا گیا لیکن زبان پر ایک ہی لفظ تھا لا الہ الا اللہ احد احد اللہ ایک ہے ایک ہے یہی زبان پر تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں زبان پر تھا آج ہمیں پیٹا جائے تو پتا چل جائے کہ کیا حال ہو جائے کتنی چیز ہم سے چھوڑ جائے اب تو حالات بگڑتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ مولوی لوگ پرانی باتیں کہا کرتے ہیں مولوی لوگ یہ دعا دین کی دعوت دینے والے پرانی باتیں کیا کرتے اب کی باتیں کرو حالات کیسے ہیں آپ دیکھو تو سحیح حالات کیسے ہیں پریشانی کتنی زیادہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب گہروں میں دعوت پیش کرتے تھے اور جب وہ ایمان لاتے تھے ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ دنیا کے کوئی طاقت سپر پاور بھی آ جائے ان کی ایمان کو ہٹا نہیں سکتا تھا ایمان سے بعد میں جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا جب اسلام پھیلا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآین کے دور میں بھیجا گیا صحابہ دور دور تک گئے کہ تاکہ احباب کے اسلام اور ایمان کی محنتوں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان ان کی زندگی سے نکل جائے اسلام ان کی زندگی سے نکل جائے تو صحابہ دور دور سفر کیا کرتے تھے اس کے لئے مستقل سفر کرتے تھے اس کے لئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو گیروں میں دعوت دینا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآین تو خود نکلا کرتے تھے اور کس لئے نکلتے تھے کہ بھئی اپنے احباب جو ہیں ان میں ایمان باقی رہے اسلام باقی رہے اس کی محنت مستقل ہوا کرتی تھی اور یہ محنتیں چلتی رہی کبھی خلافت نافذ ہوا تو خلافت کے دور میں بھی کیا اعلان کیا گیا یہ اعلان کیا گیا کہ عورتیں پردوں کے بغیر بہان نہیں نکل سکتی جیسے ابھی قریب کے ملک کے اندر یہ واقعات نظر آتے ہیں اور میڈیا شور مچاتی ہے تو خلافت کے دور میں یہ نافذ ہوا نازل کیا نظام بنایا گیا اس چیز کا نظام بنایا گیا کہ نہیں جو نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پر پورا نظام چلے گا ایمانیات پر نظام چلے گا نظام چلایا گیا لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے حالات بگڑتے چلے گئے ایسے وقت میں ایک شخص جو سالوں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا اس نے اپنے دل کو ایسا صاف کیا تھا ایسا صاف کیا تھا اور تاجب خیز واقعہ بتلاوں آپ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اللہ آپ کو نیک بنائے متقی بنائے پرہزگار بنائے سنت و شریعت پر چلے والا بنائے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے یہ مہینہ بڑا بابرکٹ مہینہ اللہ اس مہینے کو جس طرح اس مہینے کو اللہ جس طرح گزاننا چاہئے گزاننے کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو آج بدل دے تاجب خیز بات یورپ اپنی محنت کرنے لگا برطانیہ اپنی محنت کرنے لگا پوری دنیا اپنی محنت کرنے لگی عجب عجب چیزیں بنانے لگی کوئی راکٹ بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے لوہے کو اڑا رہا ہے چیزیں کر رہا ہے اب انسان کا ذہن کیا بننے لگا کہ کیا بنایا گیا دیکھو راکٹ اڑا ہے دیکھو ہواوں میں یہ چیز اڑھ رہی اب انسان کا ذہن جو ہے نا وہ خدا کی قدرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف جانے لگی خدا کی قدرت سے کیا ہو گیا ہٹ گئی اور کیا ہو گیا دنیا کی طرف جانے لگی اور انسان اتنا زیادہ اپنے عقلے سے سوچنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ دیکھو کیسی کیسی چیزیں بنائی جا رہی کیسی کیسی چیزیں ہو رہی آت تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے عقلے سے سوچنے لگے تب اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو کھڑا کیا جو سالوں تک کہ اللہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لیا تھا وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں کے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے دھننے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے اور وہ کون ہے بانی تبلیغ حضرت معنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ الفاظ کہا اور دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں یہ ناعرہ گھونجا اور یہ ناعرہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں پہنچا کیا پہنچا یہ پہنچا کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے دھنے والی ذات ہے تو کس کی ہے اللہ ہی کی ہے اس چیز کو حضرت معنی رحمت اللہ علیہ نے دل میں بٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ لوگوں آپ یہ دیکھ کر دنیا کو دیکھ کر دنیا کے تماشے کو دیکھ کر اپنے ذہن کو اس طرف نہ لے جاؤ یاد رکھو یہ سب چیز بنانے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے یہ تو دل میں دماغوں میں طاقت عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے آپ ان نقشوں کے اوپن نہ جائیں آپ ان چیزوں پر نہ جائیں یہ ساری چیزیں تو ہیں نا یہ دماغوں سے بناتے ہیں جب اللہ چاہے تو کن اللہ چاہے تو ان سب چیزوں کو مٹا کر فنا فلا کر کے رکھ دے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آج ہم یہاں بیٹھیں اس چیز کا آہد کرنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے کہے کس کی ہے کاروبار کریں گے کاروبار میں حالات آئیں گے تو حالات میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالات آئیں بلکہ کیا کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے دھنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے ہم میند کریں گے کوشش کریں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے یاد رکھو وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو سارا کام آسان ہو جائے گا اگر وہاں سے فیصلہ اگر بگڑ گیا تو کام بگڑتا چلا جائے گا یاد رکھو اب ہزاروں عاملوں کے پیچھے بھاگے ہزاروں تعویز والے کے پیچھے بھاگے لیکن اللہ نے کام بگاڑ دیا تو کوئی کام بنا سکتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ذَنْكَا آپ نے اعراض کیا کس سے اللہ کے ذکرے سے اعراض کیا اللہ سے اعراض کیا آپ نے اللہ سے اعراض کر لیا اللہ سے اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو پھیر دیا دنیا کی طرف دنیا کے تماشوں کی طرف اپنے ذہن کو لے گئے اعراض کر لیا وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ذَنْكَا اللہ آپ کے معیشت کو کاروبار کو تنگ کر دے گا کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے قرآن کریم کوئی بات کہے تو جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کی کوئی بات ایک ساتھ کہیے تاکہ دل مضبوط ہو جائے دل میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اس لئے اللہ کا لفظ آئے گھبرائیے نہیں آج ایک ساتھ کہیں کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے اے اللہ آپ کے بندے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ دِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اعراض کیا اللہ کے ذکرے سے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے اب جب معیشت کو اللہ نے کاروبار کو اللہ نے تنگ کر دیا تو کوئی کھول سکتا ہے اب لوگ چلتے ہیں چکل لگاتے ہیں حضرت آمیل صاحب کے پاس کیا کہتے ہیں حضرت میرے رسکوں کو کسی نے بان دیا ہے باپ بھی کھولوا نہیں سکتا اگر اللہ نے بند کر دیا ہے کسی باپ کی محنت لوگ ہزاروں محنت کر لیں کوشش کر لیں لیکن کھولوا سکتے ہیں کس نے بند کیا اللہ ہی نے بند کیا اب لوگ آتے ہیں حضرت تعویز لکھ دیجئے حضرت یہ کر دیجئے لیکن دن بدن اللہ ہی سے ہم اعراض کرتے جائیں اور کہیں کہ معیشت کھل جائے تو کھل سکتی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کریم جھوٹا نہیں ہے قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے سادق ہے سچ ہو کر رہے گا وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ دِكْرِ قَالَ رَبِّ لِي بَحَرْ شَرْتَنِي أَعْمَا قَالَ قَدَالِكَ عَتَدْكَ آیَاتُنَا فَنَسِتَهَا اللہ کہے گا اسی طرح جس طرح میری آیتوں کو میری چیزوں کو میری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کیونکہ پیش کیا گیا تھا دنیا کے اندر علماء آئے تھے بیعت پیش کرنے کے لئے دین کے دائی آئے تھے پیش کرنے کے لئے ہر وقت آپ کے سامنے دین کی باتیں آتی رہی قَالَ قَدَالِكَ عَتَدْكَ آیَاتُنَا ہماری نشانیاں آتی رہی ہماری باتیں آتی رہی کہنے والا کہتا رہا میرے نبی نے یہ فرمایا کہنے والا یہ کہتا رہا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے قرآن والا کہتا رہا میرے آخرہ نے یہ فرمایا کہنے والے نے یہ کہا کہ میرے نبی علیہ السلام نے میرے تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا بات بہت آئی بہت آئی قَالَكَ ذَلِكَ عَتَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا تُنہیں وہاں بھلا دیا تھا نا میری بات کو یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا تھا میری بات کو فنسیتا بھلا دیا تھا میری بات کو اللہ کہے گا قَالَكَ ذَلِكَ عَتَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُنْسَا وہاں تُنہیں میری آیت کو میری باتوں کو بھلایا آج میں ہاں تم کو بھول گیا ہوں جب اللہ بھول جائے اللہ دیکھنے والا نہ ہو تو دنیا کی طاقت ہمیں دیکھ سکتی ہے کل قیامت کے دن تو یاد رکھیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے اس دل میں اس بات کو بٹھانا ہے کاروبار کریں گے تو اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے یاد رکھو جنگ میں کھڑے ہو گئے پیچھے ان کی عورتیں تھی پیچھے ان کے بچے تھے ان کے اولاد تھے اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور ابو طلحہ آگے کھڑے ہو گئے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کا وار رک رہے تھے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے ابو طلحہ کیا کر رہے تھے تیروں کا وار رک رہے تھے تیر کا وار آ رہا ہے ایک تیر کا وار دوسرے تیر کا وار تیسرے تیر کا وار چوتھے تیر کا وار چھلنی ہو گئے ابو طلحہ خون کے فوارے چھوڑ گئے ابو طلحہ کے ابو طلحہ برداشت نہیں کر پائیں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے یوں اپنا چہرہ اپنا سر اٹھایا اور کندے کے اوپر سے دیکھنے لگے کہ کہاں سے تیر کا وار آ رہا ہے قربان جائیے ابو طلحہ پر ابو طلحہ نڈھالتے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے ابو طلحہ نے یوں دیکھا محمد عربی جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار مدینہ محمد عربی جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اپنا سر کو نہ اٹھائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کا وار آ جائے آپ کے چہرے پر لگ جائے مجھے یہ برداشت نہیں ہے اللہ اکبر قبیر خود چلنی ہو گئے خود چلنی ہو چکے کیا ان کے پیچھے ان کی ماں نہیں تھی کیا ان کے پیچھے ان کے بھائی نہیں تھے کیا ان کے پیچھے ان کے اولاد نہیں تھی کیا ان کے پیچھے ان کے اہلیہ محترمہ نہیں تھی سب تھے لیکن ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے یہ سب چیزوں کو سنبھالنا ہے تو اللہ ہے اب تو کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بیوی کا دیکھنے والا کون ہے گھر کو دیکھنے والا کون ہے جب انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو جا وہیں جا تو کتنا کامیاب ہوتا ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اپنی زندگی کو سالوں سال کھپا دیا کرتے ہیں باہر سے باہر رہتے ہیں ان کی بیوی کا ہے بچے کا ہے زندگی کھپا رہے ہیں کہاں سے کہاں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سالوں سال کے لیے تابعین کے واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ گھر سے نکل گئے ان کی اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں بچے گھر میں ہیں اور گھر سے نکل گئے سالوں کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کی بچوں کی تربیت کی کس طرح تربیت کی تو کہتے ہیں کہ ہاں بچوں کی تربیت کی فروغ کا واقعہ لکھا ہے یہ واقعہ اچانک یاد آیا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہت پیارا واقعہ کہ فروغ ایک مرتبہ گھر سے نکلیں جوان تھے گھر سے نکلیں اہلیہ سے کہا کہ میں جہاد کے لئے جا رہا ہوں یہ چند پونجی ہے پیٹ میں بچہ ہے جب پیدا ہو تو اس کی بہترین پرورش کرنا یہ رقم دے کے جا رہا ہوں نکل گئے کہتے ہیں کہ گھر سے جب سے جیسے ہی نکلیں عورت نے شہر کی طرف دیکھا معلوم تھا کہ جہاد کے لئے جا رہا ہے کہ بچ کے آئے نہ آئے کوئی بھروسہ نہیں اور شہر کو بھی معلوم ہے کہ میں وہاں جاؤں گا بچ کے آسکتا ہوں نہیں آسکتا ہوں کیا معلوم ہے یوں شہر پلٹ کے بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے اور بیوی یوں پلٹ کے شہر کی طرف دیکھ رہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے سلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ جائیے اور ہمارے لئے دعا کیجئے فرروک وہاں سے نکلے کہتے ہیں کہ جہاں پر موڑ آتا ہے موڑ سے نکلتے ہو پھر پلٹ کر دیکھا اپنی بیوی کی طرف اور کار سلام پیش کیا کہ میں جا رہا ہوں اور شہر نے بھی وہاں بیوی نے بھی سلام پیش کیا آخری وہاں ایک دوسرے کو دیکھنا فرروک وہاں سے روانہ ہو گئے کہتے ہیں کہ سالوں گزر گئے کئی سالوں کے بعد بیس یا پچیس چھپیس سالوں کے بعد فرروک دوبارہ لوٹ کر آئے کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ چکا تھا گھر لوٹ کر آئے کہتے ہیں کہ علاقے کو دیکھ کر علاقے کو پہچان نہیں پائے کہ یہ علاقہ وہی علاقہ نہیں آج کل تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کمائی کے لئے نکلتے ہیں تو سالوں سال نکلتے ہیں اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاتے اگر یہی کمائی دل کی کمائی کے لئے نکل گئے ہوتے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے زندگی کے کمائی کے لئے نکلے ہیں تو وہی کے وہی پڑے ہیں لیکن اللہ کی کمائی کے لئے نکلے تو اللہ وہاں نہیں رکھتا آپ کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتا ذرا محنت تو کرے نا جب بچہ محنت کرتا ہے تو باپ کو ترس آ جاتا ہے بچہ جب کوشش کرتا ہے تو باپ کو پیار آ جاتا ہے اور باپ اس کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو کیا ذرا بتلاو کہ بندہ جب محنت کرے گا اللہ کے لئے کوشش کرے گا اللہ کو پیار نہیں آئے گا اپنے بندے سے فروق لوٹ کر آئے سالوں گزر گئے گھر پر آئیں دیکھنی رہا تھا کہ گھر کہاں ہیں کیونکہ علاقے تبدیل ہو چکے تھے اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف جب آئیں تو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہی گھر ہے دروازہ تلوار کی نوک سے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سواز آئی مندک کلباب تو کہا میں تو فوراں دروازہ کھولا ایک نوجوان لڑکا تھا نوجوان لڑکے نے اس بڑے میاں سے کہا اب یہ بڑے میاں ان کو تو یہی تھا کہ میرا گھر ہے فوراں گھر میں داخل ہونے لگے نوجوان نے روک لیا کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ کسی گھر میں اس طرح داخل ہوتے ہیں بڑے میاں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے کسی اور کا گھر نہیں ہے نوجوان نے کہا کہ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے یہ گھر میرا ہے دونوں میں آپس میں لڑائے ہو گئی لڑائی کس بات کی لڑائی اس طرح نہیں کہ ہماری طرح ہاتھ اپائی ہاتھ اپائی تو ہمارا مجاز ہے ہم تو کہتے ہیں سورتی ہے ذرا دکھا ہے آؤ تو صحیح سورت کا خون دورتا ہے اور ماشاءاللہ لڑنے میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں ایسے بھی اور یہ چیز تو ہمارے نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا کہ اس کو تو جمع کرنا چاہے کہیں اور کے لئے ہم جمع کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے لئے یہی تو ہو گیا آج کے دور میں لڑائی کرنے کا کہو تو مسلمانوں کو کہو ماشاءاللہ بھائی گری کس کو آتی ہے مسلمانوں کو آتی اب تو یہ بھلا دیا یہ حکومت نے کہ آپ کی بھائی گری کتنی تھی نا اللہ کہتا ہے کہ کرو بھائی گری جب یاد رکھو کہ اللہ جب گرانے پر آئے گا تو یاد رکھو ایسی حکومت کو لاک کر آپ کی بھائی گری کو گرائے گا پھر بھائی گری کرو مار نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھلا لے نا بتلائیں گے ابھی ہم کسی کے پاس جائیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے یہ مسائل ہے اس ادارے کا مسالہ مسجد کا مسئلہ ہے اس ادارے کا مسئلہ ہے تو فوراں کہتے ہیں کہ مولانا آپ ایسا کرنا مجھے بھلا لینا دیکھو میں بتلاتا ہوں مسلحہ سے حل کرنا کسی کو نہیں آتا ہے اور جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاز تھا کہ وہ مسلحہ سے معاملے کو حل کیا کرتے تھے دو خاندنوں میں آپس میں لڑائی ہے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑے ہونے والی تھی اس سے پہلے نبی علیہ السلام وہاں پہنچ گئے ختم کرنے کے لئے اور یہاں جگڑا بڑھانے کے لئے ہم لوگ جاتے فتنہ بڑھانا ہو تو مسلمانوں کو کہو آنگ لگانی ہو تو مسلمانوں کو کہو ہمارا کامیں آگ لگانا اللہ ہماری حفاظت فرمایا اللہ ہمیں نیک بنائے تو آپس میں یہ لوگ تو تو میمے ہو گئی کہنے لگے وہ کہنے لگے وہ شخص کہنے نوجوان لڑکا کہنے لگا گھر میرا ہے آپ کیسے داخل ہو رہے ہیں اور یہ فروخ نے کہا بڑے میاں نے کہا کہ گھر میرا ہے میں نے اس گھر کو چھوڑ کر گیا تو کس طرح اس گھر میں داخل ہو گیا اور یہ آپس میں تو تو میمے ہوئی اچانک کے دور سے امام مالک غالباً وہاں سے آئے کہا کیا معاملہ اور وہ ان کے استاذ تھے نوجوان استاذ تھا وہ شاگر تھے کہا کہ کیا معاملہ تو کہا کہ یہ بڑے میاں گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کہا کہ بھائی آپ کیوں گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ گھر تو اس کا ہے یہ صلاح کروائی رہے تھے کہ اچانک کے اوپر سے عورت نے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا تو اسے کئی سال پہلے اپنا شوہر جاتا ہوا نظر آیا کہ میرا شوہر اس طرح جا رہا تھا مجھے سلام پیش کر رہا تھا اس بڑے کے اندر اس عورت کو اپنا شوہر نظر آیا اس نے چلا کر کہا بیٹے یہ تیرا باپ ہے کوئی اور نہیں ہے بیٹے نے جب یہ سنا کہ میرا باپ ہے باہیں پھیلا دی اور کہا ابو معاف کرنا مجھ سے گلتی ہو گئی آ جاؤ میں تو یہ سمجھا کہ میرے گھر میں کوئی اور شخص داخل ہو رہا ہے گھر میں محبت کے ساتھ اپنے باپ کو لے کر آیا اور لے کر آنے کے بعد گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اچانک مدینہ منورہ میں ازان کی آواز بھوجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی آواز گھونجنا تھی کہ وہ نوجوان لڑکے نے کہا کہ اببہ حضور ازان ہو گئی میں مسجد جاتا ہوں مدینہ منورہ قریب تھا تو مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ میں ابو میں مسجد جاؤں تو کہا اچھی بات ہے اور باپ نے کھانے سے جلدی جلدی فارق ہوئے بیٹا تو چلا گیا تھا باپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا اور شوہر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا میں نے جو تجھے رقم دی تھی نے پوجی اس کا تُو نے کیا کیا ذرا بتلائیے اس کا حساب دیجئے تو کیا کہا عورت نے کہ پہلے آپ نماز پڑھ کے آئیے میں حساب دیتی ہوں بڑے میاں تھے دیکھتا صحیح نہیں تھا جلدی جلدی مدینہ منورہ میں پہنچے نماز پڑھی نماز کے بعد ایسے ہی جیسے آپ لوگ ٹک لگا کہ بیٹھے ہیں وہ بڑے میاں تھے اب تو نوجوان بھی ٹک لگاتے ہیں وہ تو بڑے میاں کا حال تھا کہ وہ بڑے میاں بیچارے وہ کونے میں بیٹھے تھے اور اچانک کہ مسند لگا مسند لگا اور مسند کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا بڑے میاں دور بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں دور بیٹھے انہیں نظر نہیں آیا یوں جھاک کر دیکھا کہ یہ نوجوان ہے کون پہچان نہیں پائیں نوجوان کو قریب میں جو شخص تھا کیونکہ حدیث کا درس تھا پہلے لوگ ایسے تھے کہ دین کی باتیں ہو دین کا معاملہ ہو تو فوراں لوگ پہنچ جاتے تھے باتیں سنا کرتے تھے کسر سے اور وہ حدیث کا درس لگا بڑی کتاب سامنے رکھی گئی اور حدیث پڑھانے والا نوجوان لڑکا حدیث پڑھا رہا تھا اور لوگ بڑے بڑے امام بڑے بڑے مشائق قریب آ کر بیٹھے وہ بڑے میاں دور بیٹھے انہیں دکھا نہیں دیرے سے اپنے قریب ایک اور بڑے میاں تھے ان کو یوں کوہنی ماری اور پوچھا بڑے میاں ذرا بتلاو یہ لڑکا کون ہے تو کہا کہ آپ پہچانتے نہیں مدینہ منورہ کا بہت بڑا شیخ اور امام ہیں آپ نہیں جانتے ہو تو کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن فروغ ہے فروغ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا حدیث پاک پڑھا رہا ہے دوڑ کر گھر دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنی اہلیہ مہترابہ سے کہا کہ مجھے اب حساب کی ضرورت نہیں ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس مقام تک پہنچا دیا اللہ اکبر قبیرہ کہ یہ ایک ساتھ کہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ ہمیں ایسا بنائے ہمارے گھر کو ایسا بنائے ہم محنت کریں کوشش کریں یاد رکھو انشاءاللہ ہمارے ہی گھر سے ولی پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے ہی گھر سے کتب اور عبدال پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے ہی گھروں سے بڑے بڑے نیک افراد پیدا ہو سکتے ہیں یاد رکھو ہمارا گھر وہ گھر ہوگا انشاءاللہ ہمارے ہی گھر سے بانی تبلیغ معنی الیاس پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ہی گھر سے فقی معنی رشید احمد گنگوئی پیدا ہو سکتا ہے قاسم نانوت بھی ہمارے ہی گھر سے پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ ایسا بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے ہم اپنے گھر کو ایسا بنائیں گے کہ ہماری وجہ سے انشاءاللہ ہمارا گھر بھی بنتا چلا جائے گا اور ہم نے اپنی سوچ ایسی بنائیں کہ ہمارے بچوں کی ذہنیت بھی یہ بات ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یاد رکھو کہ بیٹے کسی سے کچھ نہیں ہوتا آپ آگے بڑھتے رہیں بیٹے آپ آگے بڑھو کسی سے کچھ نہیں ہوتا بیٹے آپ آگے بڑھتے رہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا بیٹی آپ آگے بڑھتے رہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ہے تو بیٹی اللہ کی ہے کرنے والی ذات ہے تو بیٹے اللہ کی ہے اس بات کو اتنا اپنے گھر میں چلائیں اس بات کو اتنا اپنے گھر میں دالائیں کہ اس بات کو لاتے اس بات کو اتنا اتنا گردش کروائیں کہ یہ بات کرتے کرتے یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں کہ دنیا کی طاقت چاہے کچھ بھی کوشش کر لیں دنیا چاہے کیسے بھی محنت کر لیں دنیا چاہے ایکونومی کو گرائے کہ حالات لاکھیں گرادے ہماری زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا تم سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کیے اس بات کو انشاءاللہ ہم اپنے زندگی میں بٹھائیں گے اس ذہن کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں نا یہ بہت پیارے ہوتے ہیں ماباب اپنی زندگی کو بدلے دیکھو یہ بچے بدلتے چلے جائیں گے میں اکثر جگہ جہاں بیان کرتا ہوں میں نے دیکھا کہ بچوں کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں میں نے اکثر ماباب کو کہا جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو ماباب بچوں کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آپ لوگ بھی تو کوشش کرو یا تو خود بولو یا اپنے بڑوں کی باتیں ان کو سناؤ آپ گانے سنوا رہے ہیں آپ فلمیں دکھوا رہے ہیں آپ چیزیں کروا رہے ہیں ان کے سامنے گیم کھیل رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں موبائلوں کے عادی ہم ہی لوگ بنا رہے ہیں اور بچے کو بگاڑتے ہیں پھر بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ان بچوں کے لئے دعا کرو کہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں بچے کیسے آپ کے ہاتھ میں رہیں گے پہلے تو اپنے آپ کو بنانی کی اور اپنے بچوں کی فکریں تو کرو یاد رکھو فروق کی عورت نے ایسی کوشش کی تھی اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کے مسجد حدیث پر بیٹنے والا بڑے بڑے مشائق ان کے درس میں بیٹنے والا عبداللہ ابن فروق بن سکتا ہے تو کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں عبداللہ ابن فروق نہیں پیدا کر سکتا انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ عبداللہ ابن فروق پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہمارے ننے منے بچے ہیں انشاءاللہ یہ بھی قوم کے صحیح معنے میں لیڈر بن سکتے ہیں قوم کے صحیح معنے میں شہصوار بن سکتے ہیں اور یہ بچے انشاءاللہ وہ بنیں گے کہ دنیا کے سامنے انشاءاللہ یاد رکھو ہمارے پچھلوں نے محنت کی تھی تو آج ہم یک بنیاں بیٹھے ہیں یاد رکھو اگر ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری نسلے برباد ہو جائے گی پچھلوں نے محنت کی تھی اللہ نے ہمیں بنایا اور آج ہم مزید کے لائک ہوئے ہیں اور مزید میں بیٹھ کر ہم اچھی باتیں سن لیتے ہیں یاد رکھو اگر آپ نے محنت نہیں کی تو نسلے برباد ہو جائے گی پھر نسلوں کے لئے روتے رہو گے یہ نسلے دین کو چھوڑ دے گی کفر کو کہیں اپنا نہ لے نعوذ باللہ اس سے پہلے کہ آپ نسلوں کی محنت کریں نسلوں کی فکریں کریں آج تو اگر بڑوں کو سمجھایا جاتا تو کہتے ہیں کہ بچے ملنا بچے ہیں بچوں کے پیچھے کیا لگنا اور یہی بچے جب شیطان بن جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ حضرت بچوں کے لئے دعا کرو تو حضرت کو بھی کہہ دینا پڑے گا بچوں کے پیچھے کیا لگنا چھوڑ دو ذرا اور تمہچے کھاؤ آپ لوگ بھی اور ذرا مار کھاؤ آپ لوگ ان بچوں کے ہاتھ سے اس لئے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محنت کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے آپ پر بھی محنت کریں گے اپنے گھر کے اندر بھی محنت کریں گے اس لئے دعوت کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہی کہتے ہیں اتنا اللہ کو بولو اتنا اللہ کو بولو اتنا اللہ کو بولو کہ اس دل میں اللہ بیٹھ جائے اتنا اللہ کو بیان کرو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو یقین پیدا کرو اپنے اور اس یقین کو اتنا بولو اتنا بولو کہ ہمارے دل میں بھی یقین بیڑی جائے یہی تو بات یہاں سے کہی جاتی ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے بچے بھی بنیں ہمارے بچوں کے اندر شہدائی بنیں اور وقت آئے کہ انشاءاللہ حالات بگڑتے بھی جائیں تو انشاءاللہ یہی مرد کلندر بن کے انشاءاللہ ہمارے بچے نکلیں گے اور نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں امتی بن کر اور نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں غلام بن کے انشاءاللہ یہ بچے نکلیں گے اور قوم کے سامنے اور دنیا کے حکومت کے سامنے انشاءاللہ یہ کھڑے ہو کر کہیں گے کوئی اور نہیں ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے آپ ہم سے کچھ بھی چھیننا چاہے چھین لو آپ چاہے کچھ بھی کوشش کرنا چاہے کر لو لیکن ہماری زندگی سے نبی کو نہیں نکال سکتے ہیں نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہیں اللہ کے ہونے کو نہیں نکال سکتے ہیں ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں بٹھا دیا انشاءاللہ آپ محنت کریں یہ بچے بھی بڑے قیمتی ہیں آپ بھی بڑے قیمتی ہیں زندگی چند دن کی زندگی ہے کب انسانیں کب چلے جائیں کرونا کال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جھٹکے سے لوگوں کو اٹھا کر اللہ نے ٹھیک دیا ہے اعلان بھی نہیں ہو پایا پہلے تو اعلان بھی ہوا کرتا تھا اب تو فلانہ ابن فلانہ کا اعلان بھی نہیں ہوا اور ایسے ہی بغیر اعلان کے تین چار افراد نے دفن کر دیا پتہ نہیں کب ہے تو کب چلا گیا پچھا پوچھنے والے نے جب پوچھا مہینوں کے بعد کہ فلانہ آدمی کہاں ہیں فون لگا کر جب پوچھا تو کہا کہ کرونا میں انتقال ہو گیا سال بعد پوچھا تو کہا کہ کرونا میں انتقال ہو گیا تو کہنے والا کہتا ہے بڑا اچھا انسان تھا چیزیں تھا یہ تھا وہ تھا لیکن مجھے پتا نہیں چلا تو کہا کہ اعلان بھی نہیں کہا گیا تو یاد رکھو کہ اعلان بھی نہیں ہوئی گا پتا بھی نہیں چلے گا اور ایسے ہی اٹھا کے ڈال دیا جائے اس سے پہلے کہ اس اللہ کو اپنی زندگی میں اتاننا ہے اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں اتاننا ہے اللہ کے ہونے کو اپنی زندگی میں لانا ہے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اس زندگی میں اس بات کو بٹھانا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے یہ رمضان کا مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے جماعت آئی ہے دعوت و تبلیغ والا ہے میں ان کے واسطے سے اپنے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان کے آنے کو اللہ تعالی ہمارے لئے بھی قبول فرمائے اور ان کے آنے میں جو انہوں نے جس یقین کے ساتھ گھر کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں اور اپنے ماباب اپنے گھر کو چھوڑا ہے پیملی کو چھوڑا ہے بیو بچوں کو چھوڑا ہے اللہ جس دل کے ساتھ یہ نکلے ہیں اس دل کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی کو بھی تبدیل فرما دے اس علاقے کے اندر بھوچال لے آئے اللہ اس علاقے کو تبدیل فرما دے اس علاقے کے اندر جس طرح ماحول بننا چاہیے دین و شریعت کا ماحول بننا چاہیے اللہ یہ ماحول لے آئے اور دعوت تبلیغ میں جو افراد نکلے ہیں اللہ انہیں بھی نیک بنائے متقی بنائے پرہزگار بنائے سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین دعا فرمالے سبحان رب العلی 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 الوحاب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد و بارک و سلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک ملک مقتدر ما تشاون نمی کون اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمدالنکون نمی خاصرین اے اللہ ہم بڑے گنے گار ہیں بڑے خطاوار ہیں اللہ کس سے کہے مولا بہت گناہ کیے بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے مولا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مولا جتنا آپ کو ناراض کیا ہوگا کسی اور کو ناراض نہیں کیا ہوگا مولا دوست کو تو اپنا دوست بنانے کی کوشش تو کی مولا یار کو اپنے دل کی طرف لانے کی کوشش تو کی مولا لیکن آپ سے دور ہوتے چلے گئے مولا نہ آپ کی محبت اپنے دل میں لانے کی کوشش کی مولا نہ آپ کی طرف بڑھنے کی صحیح معنی میں کوشش کی مولا آج سچے پکے دل سے آئے ہیں اللہ اللہ معافی مانگنے آئے ہیں مولا بہت گنے گار ہے مولا ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے مولا اے رب کریم اے رب کریم آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے مولا زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے مولا غیبت بہت کی مولا چگلی بہت کی مولا حسد بہت کیا مولا ریاکاری بہت کی مولا دکھلاوہ بہت کیا مولا ماں باپ کے عزت کی دھجیاں بہت اڑائی مولا ماں باپ کا دل بہت تڑا مولا ماں باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بیٹا تو کیسا بیٹا ہے تُو نے میرا کتنا دل توڑا ہے بیٹا تجھے کوئی اور نہیں ملا ستانے کے لیے تجھے میں ہی ملی ہوں ماں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا بیٹا تجھے کیا ہو گیا تیرے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہو رہا ہے اللہ اللہ ہماری زندگی بہت گناہوں میں ڈوبی مولا مولا سود کی رکمیں بہت لی مولا بیاز کی رکمیں بہت لی مولا یا اللہ سود کی رکم کے اوپر ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ ماں سے زینہ کے برابر سود کی رکم کے ایک رتی برابر اگر لیا تو ماں سے زینہ کے برابر ہے مولا بہت رکمیں کھائی مولا اے رب کریم یہ پیٹ بیاز کی رکمیں کھا کھا کر یا اللہ بھری نہیں ابھی تک مولا ہم نے یا اللہ آپ کی جہاں تاچہ ہے مولا نافرمانی کی ہے مولا آج سچے پکے دل سے مولا یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کہتے ہیں کہ بندہ اگر تو مانتا ہے تو میں دینے والا ہوں یہ مہینہ بڑا بیارہ مہینہ ہوتا ہے آپ کی رحمت آپ کی مغفرت اترتی ہے مولا اللہ سچے پکے دل سے پورا مجمع آیا ہے مولا ان کے آنکھوں کے آسوں نکل رہے ہیں مولا یہ رو رہے ہیں مولا ان کے رونے کے لاج رکھ لیجے مولا آج ہم سب کے گناہوں کو ماں فرما دیجے مولا ہمارے گناہوں کو ماں فرما دیجے مولا ہمارے خطاؤں کو ماں فرما دیجے مولا ہماری غلطیوں کو ماں فرما دیجے مولا ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے خوش ہو جا مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما مولا ہمیں اپنا پیار نصیب فرما مولا اے اللہ آپ کے ہونے کا علم ہمارے آپ کے ہونے کا یقین آپ ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے مولا ہر چیز کرنے والی ذات ہے تو آپ کی ہے مولا اس بات کو اس دل میں اتار دیجئے مولا اللہ ہماری زندگی آج تبدیل کر دیجئے مولا آپ تو کہتے ہیں بندہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں اللہ ہم لینے آئے ہیں مولا آپ تو کہتے ہیں آپ تو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ میں تجھے لینے آیا ہوں مولا اے اللہ آپ ہمیں لینے آئے ہیں مولا ہم بھی آج آپ کو مانگنے آئے ہیں مولا اللہ جہاں ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا اور آپ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی مولا اللہ اللہ چاہے کچھ بھی کوئی کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا مولا آپ ہمیں بدلنا چاہے تو کنیا کے کوئی طاقت ہے اللہ آگے اللہ اے اللہ پیچھے ہٹا نہیں سکتی مولا اللہ ہمیں اللہ عالم بعمل بنا دے متقی پرحزگار بنا دے سدو تو شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے ولی کامل بنا دیجئے مولا دین کا دائی بنا دے مولا دین کا شہدائی بنا دے مولا دین پر چلنے والا بنا دیجئے مولا دین پر مرمٹنے والا بنا دیجئے مولا دین کی محبت ہمارے دلوں میں دال دیجئے مولا دنیا کے کونے کونے میں جائیں مولا چپے چپے میں جائیں مولا اللہ ہر جگہ دین کی دعوت کو لے کر پہنچے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مولا اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی کر دیجئے مولا ہماری زندگی کو آج تبدیل فرما دیجئے مولا اے رب کریم اے رب کریم ہمارے جتنے بھی گناہ سارے گناہوں کو ماہ فرما دیجئے مولا غیبت چولی حسد بغزریہ کاری جھوٹ دگہ بازی دھوکہ فریب بدماشی آئی 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 ہر گناہوں کو ماہ فرما دیجئے مولا زندگی صحیح گزارنے کے توفیق عطا فرما دیجئے مولا اے اللہ ایک تو حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہیں اللہ آپ کا حق تو آپ ماف کر دیا کرتے ہیں دعاؤں کی ذریعے مولا اور یاد اللہ آپ کہتے ہیں بندے کا حق ہے تو بندے کا حق اللہ ماف نہیں کرتا جب تک بندہ ماف نہیں کرے اے اللہ اے اللہ یہ تو بات سچ ہے مولا کہ آپ ماف نہیں کرتے مولا جب تک کہ بندہ محف نہ کریں لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں مولا کہ ہمارے دلوں میں یہ طلب دال دیں اور جس کے اللہ ہم نے حق توڑا ہے مولا جس کا بھی ہم نے حق توڑا ہے مولا جس کی بھی حق تلفی کی ہے مولا ہمیں ان تک پہنچا دیجئے یا تو ہمیں معافی منگوا دیجئے مولا یا کسی کی رقم ہم نے لوٹی ہے مولا یا کسی کا مال کھایا ہے مولا یا کسی کے ساتھ یا اللہ کسی کا حق توڑا ہے مولا ہمیں وہاں تک پہنچ کر ایک حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما دیجئے مولا ہمارا دل ایسا دل بنا دیجئے مولا یہ تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے مولا اللہ ہمارا دل ایسا دل بنا دیجئے مولا تاکہ ہم جب دنیا سے جائے مولا ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو مولا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ مل رہے ہو مولا اور نبی علیہ السلام آ جائے اور کہہ دے میرا امت ہی آ جا میں تجھے لینے آیا ہوں مولا ہمارا کام بن جائے گا مولا ہماری زندگی بن جائے گی مولا اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے مولا آپ نے تو کہا ہے کہ بندہ مانگتا ہے میں دینے مولا ہوں مولا اللہ ہم مانگ رہے ہیں مولا آپ عطا کر دیجئے مولا ہماری زندگی کو تبدیل کر دیجئے مولا اس مہینے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا اس مہینے کے صحیح گزاننے کے توفیق عطا فرما دیجئے مولا لڑائی سے بچا لیجئے مولا جگڑے کرنے سے بچا لیجئے مولا غلط خیالات دماغ میں آنے سے بچا لیجئے مولا غلط سوچ ہمارے ذہن میں آنے سے بچا لیجئے مولا اللہ کسی کے بارے میں غلط خیالات دل میں آئے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجئے مولا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دیجئے گیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دیجئے مولا گیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نبی کے امتی کو دیکھنا ہوتے انہیں دیکھ لیں کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر نبی آدھا جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا اخلاق سے اللہ اللہ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے اللہ ہمارے اخلاق کو بلند کر دیجئے مولا اللہ ہمارے اخلاق گھر چکے ہیں مولا ہم تو کہتے ہیں مولا لیکن ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے مولا کہ یا اللہ اگر یا اللہ لوگ دیکھے تو ہمارے اخلاق کو دیکھ لوگ بھی شرما جائے مولا یہ حالت ہو گئی مولا اللہ ہمارے اخلاق کو بلند اخلاق بنا دیجئے مولا اللہ صحیح زندگی گزاننے کے توفیق اطاع فرما دیجئے مولا اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسیبت زدہ ان کی مسیبتوں کو دور فرما پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما قرض میں مطلع خزانے گیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا آپ قرض پورا کرنا چاہے تھے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا اللہ کتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھو ہوں گے مولا ایسے ایسے قرض میں مطلع ہوں گے مولا کہ بیچارہ اپنا چہرہ گھر سے نکال نہیں پاتا ہوگا مولا بہر بہر نکلتا ہوگا سامنے والے کو اپنا چہرہ دکھا نہیں پاتا ہوگا مولا اللہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے مولا ایکنومی کی گننے کی وجہ سے بیچارے حالات میں آگئے ہوں گے مولا اے رب کریم اے رب کریم جو بھی قرض میں مطلع خزانے گیب سے آپ قرض پورا کر دیجئے مولا قرض پورا فرما دیجئے مولا جو بھی جیل میں قید بند ہی رہائی کے آسان شکل پیدا فرما دیجئے مولا مانا کلیم صدقی بھی جیل میں بند ہے اللہ ایسے بہت سے لوگ مولا جیل میں قید بند ہیں مولا اللہ سب کو رہائی کے آسان شکلیں پیدا کر دیجئے مولا اللہ غلط جیل میں ہے اللہ اللہ اگر صحیح جیل میں ڈالا گیا ہے مولا تو ان کو یا اللہ توبہ کر کے آفیت کے ساتھ جیل سے چھڑوا دیجئے مولا اللہ ابھی عید کا دن آئے گا مولا کتنے لوگ بچارے جیل میں ہوں گے مولا بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہوں گے امی اببو کب آئیں گے ماں اسے بچاری سمجھاتی ہوگی بچہ کہتا ہوگا امی سب کے گھروں میں عید کے کپڑے آ رہے ہیں سب کے گھروں میں عید کے جھوتے آ رہے ہیں سب کے گھروں میں عید کی تیاری ہو رہی ہے میرے اببو کب آئیں گے جو میرا سامال لے کر آئیں گے میرے اببو کب آئیں گے میرے لئے چیزیں لا کر دیں گے ماں اسے سمجھاتی ہوگی بیٹا مسلح بچھا کر دعا کر وہ بیٹا مسلح بچھاتا ہوگا اپنے نننے مننے ہاتھ کو اٹھاکتا ابو کے لئے روتا ہوگا مولا اور وہی عورت کونے میں جا کے تکیہ کے نیچے سر رکر زاروں کتا رو پڑتی ہوگی مولا اسے اپنا شوہر یاد آ جاتا ہوگا مولا اللہ جو بھی جہل میں قید بند ہے رہائی کے آسان شکلیں پیدا کر دیجئے مولا جو بیچارے رزق کے اعتبار سے پریشان ان کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو کسی بھی اعتبار سے پریشان سارے کسب کی پریشانیوں کو دور فرما بیمار حیث و شفاہ کاملہ آجیلہ مستقرہ اتا فرما دیجئے مولا صحت و تندرستی اتا فرما دیجئے مولا اے اللہ جو لوگ یہ اللہ اے اللہ دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے عالی درجہ اتا فرما دیجئے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما دیجئے مانگا نہ مانگا مانگنے سے رہے کا قبول فرما نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائیں سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں شروع پینے سے نجاد مانگی نجاد مانگتے ہیں نجاد عطا فرما وصل اللہ تعالی على خیر حلق محمد والد آمین برحبت